اسلام علیکم بوم لیلڈ ڈروپ اسلام علیکم بچوں کیا حال چاہلیں سب کے ٹھیک ٹاک ہیں اور میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ڈرائنگ اور سٹوریز اچھی لگ رہی ہے نا آپ کو آج میں کہانی سنانے جاری ہوں ہاتھی کی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کی بات ہے ملک یمن پر ابراہ نامی ایک عیسائی کی حکومت تھی اس کا پورا نام ابراہیم تھا یمن کے دار الحکومت سنہ میں اس نے ایک بہت بڑا شاندار گرجہ الکلیس تعمیر کرایا جے کی تعمیر میں اس نے شہریوں سے ان کی مرضی کے خلاف محنت مزدوری اور مشکت کرواتا رہا اور ان کو محافظہ بھی نہیں دیتا تھا ان کے کام کا جو اس سے انکار کرتا تھا حکومتی کاریندے اس پر ظلم کرتے مارتے پیٹتے بھوکا پیاسا رکھتے قید میں ڈالتے آخر کار گرجہ تیار ہو گیا ابراہ چاہتا تھا مختلف ملکوں شہروں قصبوں اور دھیار سے جو لوگ حج کے لیے مکہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ پر نظر نیاز چڑھاتے ہیں جن میں مختلف قسم کی چیزوں کے علاوہ نکت رکم بھی شامل ہوتی ہیں وہ سب لوگ مکہ کے بجائے سناب آئیں اور کعبے پر چڑھانے والے چڑھاوے اس کے قائم کردہ گرجہ پر چڑھائیں تاکہ وہ تمام مال و دولت اس کے ہاتھ آئے اس کے علاوہ کعبے کی وجہ سے مکہ کو جو نمائیہ مقام حاصل ہے وہ گرجہ کی وجہ سے سنا کو مل جائے گرجہ کی تعمیر مکمل ہونے پر اس نے اس سلسلے میں کوشش شروع کر دی سرزمین حجاز کے رہنے والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہیں بہت غصہ آیا مگر ابراہ ایک طاقتور حکم مرحان تھا اس کے پاس ایک بہت بڑی فوج تھی ایک روایت کے مطابق ان میں سے ایک نے اپنے غم و غصے کے اظہار کے لئے گرجہ میں گندگی پھیلا کر اسے ناپاک کر دیا ابراہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ غصے سے بھی قابو ہو گیا وہ لشکر کو مکہ پر حملہ کرنے اور کعبہ گرانے کی تیاری کا حکم دے دیا یہ خبر سرزمین حجاز میں بسنے والے عرب قبائل تک پہنچی تو ان میں سخت بیچینی پھیل گئی انہوں نے قابو کو گرا دینے کے اپنے ارادے سے باز آ جانے کے لئے اپنی دولت کا تیسرا حصہ اس کی خدمت میں پیش کرنے کو تیار ہو گئے مگر وہ نا مانا اپنے ناپاک ارادے پر ڈٹا رہا ابراہ کا لشکر سنہ سے روانہ ہوا اس نے مکہ کے قریب ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا ابراہ نے اپنی فوج ایک خبشی افسر اسود بن مقصود کو حکم دیا کہ وہ مکہ کے قریب جا کر چھاپا مار کاروائی کرے اور وہاں کی سنگن بھی لائے اسود مکہ کے قریب پہنچا وہاں قریش اور دوسرے قبیلوں کے موائشی چر رہے تھے بہت بڑی تعداد میں چرنے والے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں میں دو سو اونٹ قریش قبیلے کے سردار اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ عبد المطلب کے بھی تھے اسود ان تمام موائشیوں کو ہاں کر اپنے لشکر میں لے گیا اطلاع ملنے پر عبد المطلب اور دوسرے قبیلوں کے سردار ایک جگہ جمع ہوئے چونکہ ابراہ کی فوج طاقتور تھی ان کا مقابلہ ناممکن تھا اس لئے انہوں نے اپنے آبادی کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے جانا کا فیصلہ کیا ابھی وہ لوگ اس فیصلے سے مکہ کے رہنے والوں کو اگاہ کرنے کے ارادے سے اٹھے ہی تھے کہ ابراہ کا ایک قاسد ان کے پاس پہنچا اور پوچھا تم میں مکہ کا سردار کون ہے لوگوں نے عبد المطلب کی طرف اشارہ کیا قاسد نے ان سے مخاطب ہو کر کہا میں اپنے حاکم ابراہ کی طرف سے تمہارے لئے ایک پیغام لے کر آیا ہوں ہمارا ارادہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانے کا نہیں ہے اور نہ ہی تم لوگوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں ہم صرف کعبہ کو دھانے کے لئے یہاں پہ آئے ہیں اگر تم ہمارے اس ارادے میں رکاوٹ نہ بنو تو تم لوگ ہر طرح سے محفوظ اور معمون رہو گے عبد المطلب نے جواب دیا ہمارا ارادہ نہ تم سے لڑنے کا ہے اور نہ ہی اس کی طاقت رکھتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے اگر اللہ کو اس کی حفاظت کرنا ہوگی تو وہ خود ہی کر لے گا یہ جواب لے کر وہ قاسد ابراہ کے پاس پہنچا ابراہ نے حیرت سے انہیں دیکھا اور بولا عبد المطلب میں تمہیں بہت اکلمان سمجھتا تھا مگر تمہاری اس بات سے مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں جو تمہاری لئے بہت زیادہ مقدس ہے اور تمہیں سب سے زیادہ عزیز بھی ہونا چاہیے تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے فکر ہے تو اپنے اونٹوں کی عبد المطلب نے کہا اونٹ میرے اپنے ہیں اور کعبہ اللہ کا ہے میں نے اپنی چیز کی فکر کی اس کے لیے تم سے بات کی اسی طرح اللہ بھی خود اپنی چیز کی فکر اور حفاظت کرے گا مجھے اس کے لیے ہی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے عبراہ نے کہا پرس تو ٹھیک ہے اب کعبہ کو میرے ہاتھوں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا عبد المطلب نے کہا تم جانو اور کعبہ کا رب جانے عبراہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس دلوا دیے اور وہ ان کے ساتھ مکہ واپس آگئے ایک روایت کے مطابق حضرت عبد المطلب اہل مکہ کے ساتھ پہاڑ پر جانے لگے تو خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے اور اس کی زنجیر پکڑ کر دعا کی کیونکہ جب ہم اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اپنے کعبہ کے تجھ کو بھی ضرور حفاظت کرنا ہے اگر تو نہ چاہے تو عیسائیوں کی طاقت قالب آ سکتی ہے اور ان کی کوئی تدبیر اور اگر تو ہی انہیں اپنے گھر کا تقدس خراب کرنے دیتا ہے تو پھر ہم کون تیری مرضی میں دقل دینے والے ہیں تو جو تیرا جی چاہے وہ کر اس کے بعد عبد المطلب اور تمام احالیان مکہ پہاڑوں پر چلے گئے اور گھاٹیوں میں بنا ہلی اگلی صبح ابراہ اپنے لشکر مکہ کی طرف بڑھایا اگلی صرف میں بیش مار ہاتھی تھے ابراہ جس ہاتھی پر سوار تھا اس کا نام محمود تھا وہ ہاتھی مکہ کی طرف بڑھنے کے بجائے زمین پر بیٹھ گیا اور بہت کوشش اور مارنے پیڑنے پر بھی چلنے کو تیار نہ تھا مگر جب اس کا روح یمن کی طرف ہوتا تو وہ فوراں اٹھ کر تیزی سے چلنے لگتا ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا ادھر فضاء میں پریندوں کے گھول نمودار ہوئے انہوں نے اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر دبا رکھے تھے لشکر کے اوپر پہنچ کر پریندوں نے وہ پتھر اس پر پھینگنا شروع کر دیئے ہاتھی گھوڑے یا انسان وہ پتھر جس پر گٹے جسموں کو پھاڑ کر باہر نکل جاتے اور ان کے اضاف فوراں ہی گلنے سننے لگتے ذرا سے دیر میں پورا لشکر تباہ ہو گیا یہ واقعہ محرم پانسو اکتر میں پیش آیا اور وہ نے اس کا نام عام الفیل یعنی کہ ہاتھیوں کا سال رکھ دیا تھا تو یہ سب واقعہ صورت فیل آپ کو آتی ہے نا سب بچوں کو یہ اس میں واقعہ بیان کیا گیا ہے اور کتنا اچھا ہے اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے گھر کی حفاظت کی تو بچوں آپ کو میری سٹوریز اچھی لگ رہی ہیں اور میری ڈرائنگ اچھی لگ رہی ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں تھینک یو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر بھی کر دیں تھینک یو اوکے ٹا 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 بائی بائی اللہ حفیظ